ہماری سانسوں میں تو میرا خدا رہتا ہے اور نہ تو کوئی سیاست ہے اور نہ کوئی لالچ ہے ختم نبوت فقہ آواز صرف عشق مصطفیٰ کی وجہ سے بلند کی جاتی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اٹک سے ویلچئر میں یہ جوان پہ بالکل جوان ہے ان کے گھر والے جہاں آئے دم کروایا اللہ نے اس کو شفاہ تا فرمائی یہ ساتھ ہیں یہ دیکھ لیں دم اور بہت ساری کرامتیں دیکھی ہیں اتنا جلدی بندہ ویلچئر سے کیسے اٹھ سکتا ہے بندہ کیسے شفاہ آسکتا ہے انہوں نے سمجھایا ایسی بات نہ کرو اللہ والے ہیں میں اس دہلی سے ہو کر آئی ہوں ایسا نہ ہو کہیں خدا کی نرازگی ہو جائے کہیں رب تمہیں پکڑ لے نے اپنی بھار سمجھایا پھر کہا ایسا نہ ہو تم اپنے سے بزاق منا رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ خدا کی آپ کو پکڑ ہو جائے اور یہ جوان آدمی بھی بیٹھ جار میں بیٹھ گیا یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو اور جس نے بھی دربارے علیا بلاوڑا شریف کی طرف آنکھ مہلی کی تو رب نے اس کو دنیا میں بے نگاب کیا آپ دیکھیں یہی نیک انسر ہو گیا یہ آپ دیکھیں اتنا بڑا زخم ہے یہ بالکل جوان تھا بالکل ٹیٹا اسے یاد رکھ لیجئے تمہاری تھوڑی سی ہنسی ہمیشہ کے لیے تیرا رونہ بن جائے گی پاس میں والدہ ہے آنکھوں کے اندر آسو ہیں ماں کھو کے آسو ہیں اور یہ رو رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو معاف کیا جائے وقت ہے اللہ والوں سے دشمنی ہو نہیں سکتی کیونکہ رب کہتا ہے کہ جو میرے دوستوں سے دشمنی کرے گا میں پہلی سب سے اسے لڑائی کروں گا کوئی تم میں سے ہے جو خدا کی جنگ کو چھیل سکتا ہے اس لیے ہمارے دروازے میں تو معافی رہتی ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اے اللہ جو ہدایت سے اٹے ہوئے ہیں انہیں ہدایت سے فرما اور جو ہدایت میں اللہ تعالیٰ کمری والے کے صدقے سے انہیں اپنا رحم اور کرم فرما تو آپ کوشش اب دعا میں بھی کرتا ہوں صوفی ابا صفحہ حضرت کبر عالم پیر مسجد و سرکار کی نسل سے میں ہوں ہم میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اس بچے کو بھی معاف کر دے کیونکہ اس کی ماں کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں میں جانتا ہوں میں پاکستان میں نہیں میں دنیا بھر میں گیا ہوں لیکن یاد رکھ لیجئے میں کسی دنیا دار کی دنیا دار کی میں بات نہیں کرتا ہوں میں تو دو ہی باتیں کرتا ہوں ایک تو دکھی انسانیت کی اور دوسرا تاجدارے ختم نبوت کی واضح